اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کہتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک والہم دو اللہ آج ہمارے کچن میں بنے جاری زبردستی بیس بریانی چلتے ہیں در سبی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کہہ رہے سے لائک کریں سبسکرائب کریں اور کرنا آپ کو یہ ہے کہ ویڈیو کا آپ کو آئند تک دیکھنے آپ کو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ لوگ کر لے آپ ون ٹی سپون ہلدی ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون پیسی وی لال مرچ ہے ون ٹی سپون بھونا کھٹا دھنیا ہے یہ اور ٹو ٹی سپون کے قریب بریانی مسالہ ہمارے پاس شان کا بریانی مسالہ ٹو لائر ساز کی پیاس نہیں میں نے ایسے سلائس کٹنگ کر لیے اور ہاف کے جی سے زیادہ گوشت تھے ہی میں نے نمک اور لیسن ادھر ڈال کے بوائل کر لیا تھا بادیاں کے پھول ہیں ٹو این ہاف اور ایدار چینی ہیں لونگیں ہیں چند عدد کالی مرچیں ہیں زیرہ ہے شاہی زیرہ ہے جائفل جاویتری بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی پھرہ مسالے میں یہ ہے ہمارے پاس اور یہ ٹی بری سپون ایک پاؤ کی قریب دہی ہے ہمارے پاس اوائل ہم اپنے حساب سے ایڈ کریں گے اس میں ٹو ٹی بری سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ہے لیمو ہے اور چار پانچے آری مرچے ہیں لیمو میں بوائل کروں گی چاہا رائس تو اس میں ایڈ کروں گی رائس لیے میں نے ٹو این ہاف کب یادہ کلو سے تھوڑے زیادہ ہے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کپ میں رکھے ہیں اب ہم اپنا ہیٹ آن کریں گے اور سب سے پہلے اس میں اوائل ایڈ کریں گے اوائل تھوڑا گرام ہو جائے گا تو ہم اس میں گرام مسالہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے گرام مسالے کو جب اچھی سمیل آنے لگے گرام مسالے کی تو ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے ساری پیاز لے لیے میں نے جو پلیٹ میں تھی وہ بھی لے لیے ریس کو بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے ایک ایک دانہ تین پر اس کا اس کی قدر کرنی چاہیے اس میں بھر کر دیتے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دوں گی اس سے ہماری پیاز جو ہے بہت زیادہ کرسپی اور جلدی سے براؤن ہو جاتی ہے یہ بھی ایک ٹریک ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی سے ہماری پیاز جو ہے گولڈن براؤن ہو گئی ہے پیارا کلر آیا اب ہم اس میں گوشت آئیڈ کریں گے اچھا سا کلر دیں گے گوشت کو فرائے کریں گے لیسن آئیڈ کروں گی اس میں اور تمام سپائسز آئیڈ کروں گی اس میں میں نے نمک اس نے لیا کیونکہ گوشت کو وائل کرتے میں بھی میں نے نمک آئیڈ کیا تھا اور بریانی مسالے میں بھی نمک پہلے سے موجود ہوتا ہے یہ دہی بھی آئیڈ کر دیں گے پھر اچھا سا ہم اس کا مسالہ بنائیں گے دیکھیں کتنا بہترین کورما ہمارا تیار ہوا ہے اب ہم اس میں حریمچیں اور حردنیا ایڈ کریں گے اور ہاف میں نے دیکھیں ہی نکال لیا ہے اب اس کی جب ہم لیئر لگائیں گے تو اس میں ایڈ کریں گے آئیڈ نمک اور میں نے لیمون ڈال کے اس کو وائل کر لیا ہے اب اس کو چننے میں ڈال کے ہم اس ٹرین کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں لیئر لگائیں گے رائز کی ٹو لیئر لگیں گے اس میں یہ فرس لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے دیکھیں اب ہم نے ایک لیئر لگا دی ہے یہ جو ہم نے آدھا کورما نکالا تھا وہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے اس میں اب یہ ہم دم کے لیے رکھ رہا ہے 15 منٹس کے لیے 15 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زبردست ہماری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے چلیں اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت زبردست سے خوش مویں آ رہی ہیں بریانی تو ایسی چیز ہے کہ دیکھتے ہی مو میں پانی آ جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلیو می بہت زیادہ زبردست بنی ہے یہ دیکھیں ضرور ٹرائی کیجئے گا وہ مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری ریسپی انشاءاللہ جن ملو گی نیو ریسپی کے ساتھ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ